سرکار دو جہاں سے امام جعفر صادق کی پچیس سے زیادہ حدیثوں کا میں مطالعہ کر چکا ہوں جس میں اصحاب پیغمبر کی میرے ماسوں میں امام نے تعریف کی ہے تمام آئیمہ اہل بیت نے اصحاب پیغمبر کی عظمت کو بیان کیا ہے اصحاب پیغمبر کے بارے میں منفی سوچنا منفی بات کرنا یہ کسی شیعہ کی نہیں کسی مسلمان کی علامت نہیں ہے کوئی شیعہ نہیں ہو سکتا جو صحابہ کا احترام نہ کرتا ہو صحابہ اکرام کا مقام بڑا والند ہے بڑا عظیم مقام ہے ان کا البتہ چند باتیں بہت واضح روشن ہیں انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے انسان کے ساتھ دنیا اور خب دنیا لگی ہوئی ہے انسان کو مکمل شیطان کے حملات کا سامنا کرنا ہوتا ہے انسان کے ساتھ مسلسل شیطانی حملات ہوتے ہیں لہٰذا میار اور کسوٹی یہ ہے کہ ایمان پر مرا ہو میار میری اور آپ کی بھی کسوٹی یہی ہے میرا اور آپ کا ماضی ہونا ماضی کا اچھا ہونا ماضی تابناک ہونا ماضی اچھا ہونا یہ میار نہیں ہے میار یہ ہے کہ میرا مستقبل اچھا ہو اور فرمائیں سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر ایک عظیم آیت ہے ارشاد ورائی آئیوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق کا تقاتے وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اے صاحبان ایمان تقوی کا حق ادا کرو اور خبردار اس دنیا سے نہ جانا مگر یہ کہ مسلمان جانا مسلمان مرنا میار ہے مسلمان جینا میار نہیں ہے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں کہ جو مسلمان زندہ رہے مگر کارنامہ یہ ہے کہ مسلمان اس دنیا سے جاؤ یہ وہی آیت ہے کہ جناب زہرہ نے فدق کے مطالبے کے موقع پر مدینہ کے دربار میں ارشاد فرمائی تھی جو فاطمہ کو ناراض کرے وہ مسلمان مرتا نہیں ہے خبردار اس دنیا سے نہ جانا مگر یہ کہ مسلمان جانا تاریخ میں بڑے لوگ گزرے ہیں جن کا ماضی بہت اچھا تھا مگر مستقبل برماد ہو گیا عبد الرحمان ابن ملجم تاریخ اس کی ماضی اس کا بہت تابناک ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ مستقبل برماد ہو گیا آئندہ خراب ہو گیا قسوٹی کیا ہے پیمانہ کیا ہے بڑے بڑے لوگوں کا احترام کس بنیاد پر مجھے کرنا ہے اور کون سی قسوٹی ہے جس کی بنیاد پر مجھے احترام نہیں کرنا ہے مجھے دیکھنا ہے کہ ان کا مستقبل کیسا ہوا یہ مرے ایمان پر یا نہیں مرے یہ اس دروازے سے وفادار رہے یا نہیں رہے میار میار قسوٹی کیا ہے پیمانہ کیا ہے صحابہ اکرام کا احترام کس بنیاد پر میں اپنے عقیدے کا اظہار کرنا ہوں میرا حق ہے میری ذمہ داری بنتی ہے اس ممبر کا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اپنے عقائد کا دفاع کریں اور اپنے عقائد کی وضاحت کریں دفاع تو اس صورت میں ہوگا کہ جب دوسرا مرحلہ ہوگا گویا پہلا مرحلہ تو وضاحت کا مرحلہ ہے میں یہ کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا ہم نے تشیع پہنچا ہی نہیں ہے ہم نے شیعت کو ابھی پیش نہیں کیا ہے ابھی کربلا کا تعروف ہم نہیں کروا پائے ابھی اہلِ بیعت کی عظمت کو ہم بیان نہیں کر پائے ہم نے پہنچا ہی نہیں ہے کہ حسین کیا ہے ہم نہیں پہنچا پائے کہ کربلا کا فلسفہ کیا ہے اہلِ بیعت کی عظمت ابھی پہنچی نہیں ہے تو جب تک پہنچے گی نہیں تو کسی پر کیا ہے طرح کہ وہ مانتے کیوں نہیں ہے مجھے پہلے مرحلے کے اوپر اہلِ بیت کی عظمت اور اہلِ بیت کے فضائل منعقب ان کی حیثیت ان کی فضیلت عام کرنی ہے آگے بڑھنی ہے میرے مولا رضا فرماتے ہیں تم ہماری خوبیوں کو بیان کرو لوگ خود و خود ہماری اتباہ کرنے لگیں گے اور فرمائیں گے لہٰذا اسمار اہلے کے اوپر یہ بات روشن ہے کہ ہم صحابہ اکرام کا احترام کرتے ہیں مگر صحابہ اکرام جو ایمان پر اس دنیا سے گئے ہوں اور مجھ سے خفا ہونے کے بجائے صحیح بخاری کو پڑھا جائے مجھ سے ناراض ہونے کے بجائے اپنی کتابوں کو پڑھا جائے جس میں پیغمبر نے فرمایا کہ میں حوض کوسر پر اپنے کثیر صحابہ سے ملنے سے انکار کر دوں گا اس لیے کہ میرے مرنے کے بعد وہ مرتد ہو گئے تھے ہم سے ناراض ہونے کے بجائے اس بات پر غور کیا جائے کہ آخر یہ کیا سبب تھا جو پیغمبر کے بعد ایسا ہوا انسان تو وہ بھی تھے انسان آپ بھی ہیں جی بلکہ بعض جگہ تو سرکار نے ارشاد فرمایا مجھے آخری زمانے میں آنے والے اپنے بھائیوں سے بڑا پیار ہیں تو صاحبہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں حضرت نے فرمایا جو آخری زمانے میں میرے چاہنے والے میرا کلمہ پڑھنے والے آئیں گے وہ تم سے زیادہ فضیلت اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ بغیر دیکھے ہوئے مجھے مان رہے ہو گیا لہٰذا یہ بات روشن ہے ایک اور بات کہتا ہوا ایک جملہ آپ کی سماعت کو تازہ کرنے کے لئے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں ہم اصحاب پیغمبر کو مانتے ہیں اصحاب حکومت کو نہیں مانتے ہیں سلوات پڑھیں گے ذرا محمد و عالمان سرکار نے صحابہ سے تعاون لیا تم فلا جگہ پر تبلیغ کے لئے جاؤ پچاس سے زیادہ صحابہ کا نام ہے تاریخ اسلام کے اندر جو نبی کی جانب سے مبلغ کے طور پر سرکار کے معین شدہ علاقوں میں روانہ کیے جاتے تھے اور وہاں پہنچ کر وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے اور لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کرتے تھے فرمایا خبردار تلوار اور اسلحہ اٹھانے سے پہلے اپنے علم کا اسلحہ اٹھانا اپنی دلیل کا اسلحہ اٹھانا استدلال سے بات کرنا لوگوں کو عقل کی بنیاد پر دعوت اسلام دینا موسیقی